دلی شہر کے اجڑنے کے بعد جب میر تقی میر لکھنو پہنچے اور ایک محفل مشاعرہ میں شما ان کے سامنے آئی تو اہل لکھنو میں چیمہ گویاں ہونے لگی کہ یہ کون حضرت ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میر صاحب نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے محفل کو دیکھا اور یہ قطع پڑھا جو تاریخ کا حصہ بن گیا کیا بودھ و باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس بکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے ان اشار کے پڑھتے ہی عقیدت مندوں نے میر صاحب کے ہاتھ چون لیے وجیود دین کی کتاب شہر لکھنو سے اختباس موسیقا موسیقا موسیقی